بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے لئے رمضان المبارک کا خاص تحفہ خواتین اور رمضان المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر بارہ رمضان میں خواتین کے لئے چند احکام نمبر ایک حیض و نفاس والے خواتین حیض و نفاس والے خواتین کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے اور اگر رکھ بھی لیں تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اگر کوئی خاتون روزے سے ہو اور غروب آفتاف سے ایک لمحہ پہلے اسے حیض یا نفاس کا خون آجائے تو اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر اس کے قضاء لازم ہوگی اور اگر کوئی حیضہ خاتون دن کے کسی حصے میں پاک ہو جائے تو اس کے لئے باقی دن کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا بلکہ قضاء دے گی کیونکہ اس کے لئے دن کے شروع میں روزے کے منافی چیز موجود تھی اور اگر وہ رات کے کسی حصے میں خواہ فجر سے لمحہ بھر پہلے پاک ہو جائے تو اس پر روزہ واجب ہوگا کیونکہ اب اس کا شمار روزے داروں میں ہے وہ روزہ رکھے گی وہ طولوے فجر سے پہلے غسل نہ کر پائے طولوے فجر کے بعد غسل کر لینے سے اس کا روزہ صحیح رہے گا نمبر دو حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون کو اگر روزی کی وجہ سے اپنے یا بچے کے لئے کوئی خوف محسوس ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور خوف زائل ہونے کے وجہ سے بعد جب ممکن ہو تو اپنے فوج شدہ روزوں کی قضا دے جیسے مریض اپنے مرد سے شفایاب ہونے کے بعد قضا دیتا ہے نمبر تین بڑی عورت جو روزے رکھنے پر قادر نہ ہو اگر کسی بڑی عورت کے لئے روزہ رکھنا نقصان دے ہو تو اس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا سورة النساء آیت تنبر انتیس ترجمہ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے ایک اور آیت میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ سورة البقرہ آیت تنبر ایف سو پچانوے ترجمہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ جب روزہ بوڑی عورت کی سہت کے لیے نقصان دے ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور عام طور پر بڑھاپے میں روزہ کی استطاعت نہیں ہوتی اس لیے بوڑی عورت ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی تاہیم کھانا کھلانے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک چوتائیسہ گندم یا چاول اور اگر کوئی اور جنس ہو تو نصف سام مساکین میں تقریم کرے اس سلسلے میں چاول کا حکم گندم والا ہے کیونکہ دونوں یقصہ طور پر لوگوں کے استعمال میں آتے ہیں بلکہ بعض علاقوں میں چاول آسانی سے تیار ہونے کی وجہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ کے گنتی کے برابر کھانا پکا کر مساکین کو کھلا دے اس طرح وہ روزہ کی فرضیت سے بریوز ذمہ ہو جائے گا واللہ عالم بالصفاب نمبر چار رمضان میں مانے حیز گولیوں کا استعمال شیخ محمد بن صالحین فرماتے ہیں میرے خیال کے مطابق مانے حیز گولیوں کا استعمال رمضان میں درست ہے نہ کسی اور مہینے میں اس لیے کہ اتباہ کے رپورٹ سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ گولیاں عورت کے رحم آساب اور خون کے لیے انتہائی مذر ہیں اور ہر مذر چیز ممنوع ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نقصان اٹھانا اور دوسروں کو نقصان پہچانا دونوں درست نہیں ہے بہاولا مستنت احمد حدیث نمبر دو سو بہتر اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے عورتیں ایسی گولیاں استعمال کرتی ہیں جن سے ان کے مہینے کی عادت بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار رہنے لگتی ہیں اس لیے خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ ایسی گولیاں رمضان اور غیر رمضان میں ہرگز استعمال نہ کریں نمبر پانچ بچی پر روزہ کب واجب ہوتا ہے بچی پر روزہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ آقل و بالے ہو کر شرع احکام کے مقلف ہو جائے وہ یا تو پندرہ سال بعد بالے ہوتی ہے یا شرمگاہ کے آس پاس سخت بال اگنے سے یا نین کے دوران انزال منی سے یا پہلے حیث سے یا حاملہ قرار پانے سے جب ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائے گئی تو بچی پر روزہ واجب ہو جائے گا چاہے اس کی عمر دس سال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بہت سے بچیوں کو دس دیارہ سال کے عمر میں ہی پہلا حیث کا خون آ جاتا ہے لیکن اس کے گھر والے اسے چھوٹی بچی سمجھ کر تساہل سے کام لیتے ہیں اور اس سے روزہ نہیں رکھواتے لیکن یہ غلط بات ہے کیونکہ حیث آنے پر بچی کو بڑی عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس پر احکام تکلیفی لاغو ہو جاتی ہے واللہ اعلم زمیمہ کچھ لوگوں پر بعض امور کا حکم مقفی ہوتا ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ روزہ کے دوران اپنے امور کے واقع ہونے میں کوئی حج نہیں ہے اور وہ درج زیل ہیں بھول کر کھانا پینا دن میں مسواک کرنا روزہ کے حالت مہندی لگانا ضرورت کے تحت نگلنے وغیر کھانا چبانا آنکھ میں سرما لگانا آنکھ اور کان میں دوار ڈالنا ناکھ میں ایسی دوار ڈالنا جو حلق تک نہ پہنچے گوشت یا رگ میں ایسا انجیکشن لگوانا جو سیزم کو غزہ یا توانائی محیہ نہ کرے روزہ کے حالت میں دات اور دھار نکلوانا خون کا ٹیسٹ کروانا رمضان کے دنوں میں احتلام ہونا غسل کرنا اور سمندر یا طلاب میں تیرنا گرمی کی شدت کی وجہ سے کلے کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سب کا اجاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ